جی ناظرین پرویڈنس ٹیڈیم گینہ آج شام آج رات پلکے آٹھ بجے دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ انڈیا بام قابلہ ویسٹ انڈیز ہونے جا رہا ہے ویسٹ انڈیز کو اس وقت سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل ہے تو اب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ کیا انڈیا اپنے سکارڈ میں کوئی تبدیلی کرے گا کون کھیلے گا اشان کی شان یا جس وال اور کیا انڈیا اپنے سکارڈ میں اس کے علاوہ کسی اور کو بھی چانس دے گا اور کیا ویسٹ انڈیز اپنے ویننگ کمبینیشن کو برقرار رکھے گا یا اپنے ٹیم میں کوئی تبدیلی کرے گا تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کی دونوں ٹیموں کی پوسیبل الیون کون کون سی ہوں گے سب سے پہلے ٹیم انڈیا کی اگر بات کریں ٹیم انڈیا میں جو پہلے نمبر کا سکارڈ ہے اس میں جس وال ہوں گے یا ہوگا اشان کی شان اس وقت ایکس کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کیونکہ جس وال اپنی شاندار پرفارمنس کے بعد ای پی ایل میں شاندار پرفارمنس کے بعد ٹیم انڈیا کا حصہ بنے ہیں ای پی ایل کی انہوں نے چودہ انہیز میں چھ سو پچیس رنز کیے ہیں اٹھالیس پورٹی ایڈ پوائنٹ زیرو سیون کی رن گھٹ سے فیکٹ ٹی ٹوانٹی پلیئر تو اب قویسٹن یہ ہے کہ کیا پہلا میچ ہارنے کے بعد جس میں اشان کی شان کی پرفارمنس بھی اتنی شاندار نہیں رہی کیا ٹیم انڈیا چانس دے گی جس وال کو یا اشان کی شانی کھینے گے تو جہاں تک میری ذاتی رائے ہیں گو کہ اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے بہت سارے کرکٹ لورز اور کرکٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی اپینین ہے کہ جس وال کو چانس دینا چاہیے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اشان کی شان انہوں نے ویسٹرن ڈیز کے خلاف ابھی چند دن پہلے آپ تمام ویورز کو پتا ہے کہ تینوں ونڈے انٹرنیشنل میچز میں شاندار پرفارمنس کم ظاہرہ کیا ہے تینوں میچز میں 50 بلاس رنز کی ہیں انہوں نے اور سیریز جیتنے میں ان کا ایک مین کردار ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت میں جبکہ ابھی کوئی سیریز کی فیصلہ کن مرحال میں بھی نہیں کونچی انڈیا کوئی چینج کر رسک لے گا ابھی اشان کی شان کو موقع دیا جائے گا کہ دیفتی ہیں وہ اس میں کیسے پرفارمنس کرتے ہیں اگر آپ کی رائے کچھ اور ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں اظہار کر سکتے ہیں اشان کی شان کے ساتھ شبمن گل اپننگ کریں گے اس کے بعد سوریا کمار یادیو ہیں تلک ورما جنہوں نے کمال کر دیا پہلے میچ میں اپنے پہلے انٹرنیشنل میچ میں ڈیبیو میچ میں پہلی تین بالوں پہ دو سکسر لگا کے انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا بہترین سٹرائیکنگ کے ساتھ انہوں نے پہلے میچ میں اس وکٹ پہ اننگس کے لی جس وکٹ کو بیٹسمنوں کے لیے مشکل قرار دیا جا رہا تھا جہاں پہ شبمن گل ناکام ہوئے اشان کیشان سنجو سیمسن ہردک پانڈیا سریعہ کمار یادیو تمام فلاپ ہوئے وہاں پہ تلک ورما نے کمال کر دیا سنجو سیمسن ہے اس کے بعد ہردک پانڈیا کھیلیں گے ایکسر پٹیل جوزی چہل اور ساتھ میں کلدیب یادیو کو لیں گے سپننگ آپشن میں کیونکہ یہ وکٹ بھی پچھلے میچ کی طرح سلو وکٹ ہوگی اور سپینرز کو فیور کرے گی تو جہاں تک میرا خیال ہے بیورز تو یہ انڈیا ان تینوں اپنے سپینرز کے رگولر سپینرز جو ہیں ان کے ساتھ ہی جائے گا اس میچ میں اور فاسٹ میں ارشدیب سنگھ وہ تو ہوں گے اور مکیش خان مکیش خان انڈیا کے دوسرے ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے ایک ہی ٹور کے اندر اپنے تینوں فارمیٹس کا ڈیبیو کیا ہے اس سے پہلے انڈیا کے ایک پلیئر تیر نٹرنجن انہوں نے اپنے ایک ہی سیریز کے دوران تمام فارمیٹس میں ڈیبیو کا آغاز کیا تھا اس کے بعد مکیش خان دوسرے انڈیا پلیئر ہیں جنہوں نے ایک ہی سیریز کے اندر اپنے تینوں فارمیٹس میں ڈیبیو کا آغاز کیا اور شاندر ڈیبیو گنایا اچھے فاسٹ بولر ہیں اچھی بولنگ کرتے ہیں انڈیا کے لئے اچھا فیچر ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں تھی انڈیا کی سائیڈ اب ویسٹن ڈیز کے بارے میں کہ کیا ویسٹن ڈیز بھی اپنے سکارڈ میں کوئی تبدیلی کرے گا یا نہیں کرے گا یا وہ اپنی ویننگ کمبینیشن کو برقرار رکھے گا تو ویورز جہاں تک میرا خیال ہے ویسٹن ڈیز اپنے سکارڈ میں ایک تبدیلی کر سکتا ہے کیونکہ پچھلے میچ کے افتتام پر بھی ان کے کپٹن روگمن پاول نے کہا تھا کہ ہم نے سپننگ آپشن میں کمی محسوس کی ہے تو ویورز جہاں تک میرا خیال ہے کہ جانسن چارلس کی جگہ وہ روسترم چیز کو موقع دیں گے آر راونڈر ہیں سپنن بولنگ بھی کر لیتی ہیں تو میرے خیال میں وہ ان کو موقع دیں گے باکیس کے علاوہ ایک آپ کو میں انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دوں کہ اس وینیوں پر اس وینیوں پر نکولس پوران نے اپنے آخری دو میچز آخری دو میچز جو کھیلے گیا ہیں ان میں ایک میچ میں سیونٹی ٹو اور سیونٹی تھری دوسرے میں سیونٹی تھری سکور کیا ہے دیکشن میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے خیال میں انڈیا یہ ٹیم ہے انڈیا ٹیم یہ میچ وین کرے گی اور اچھے مارجنسے وین کرے گی آپ کا کیا خیال ہے کہ اسکار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اس میں کوئی چینج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ٹیم انڈیا اور ٹیم ویسٹرن ڈسکرس کارڈ کن پلیئرز پر مجتمع ہونا چاہیے اس بارے میں اگر آپ اپنی رائے کا اثار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں کریں ہم آپ کے کمنٹس کو ویلکوم کریں گے شکریہ